بسم اللہ الرحمن الرحیم حاج کا مہینہ ہے اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ سب کو میرا رب حاج کرائے جب حاج کے لئے جاؤ گے جب پہلی نظر آپ کی خانہ کعبہ پر پڑے گی جب پہلی نظر انسان کی جب خانہ کعبہ پر پڑتی ہے تو میرا رب اس بندے کی سب سے پہلی دعا جو ہوتی ہے دیکھتے ہی جو پڑے گا میرا رب اسی وقت اس دعا کو قبول کر لیتا ہے اور جب خانہ کعبہ پر نظر پڑتی ہے تو اس وقت ایک گلاف ہے اس خانہ کعبہ کے اوپر اس کے اوپر بے شمار جگہ پر لکھا ہوا ہے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم میرے نبی فرماتے ہیں یہ وہ کلمات ہیں جو انسان صدق دل کے ساتھ پڑ لے میرا رب اس بندے کی حاجات تو پوری کرتا ہی کرتا ہے لے کر یہ کام ادھر نہیں رکھتا جو اس کی آگے آنے والی نسل ہے وہ اس حاجات کے اندر شامل ہو جاتی ہے میرا رب ان کی بھی حاجات کو پورا کر دیتا ہے دیکھو نا کتنا میرے رب نے اس کے اندر رحمتیں برکتیں اور سلامتی رکھی ہے ان کلمات میں لیکن ہمارے گھروں میں ان چیزوں کا علم نہیں لوگوں کو میری گھروں کے اندر کافی مائیں بہنیں بیٹیاں اتنی ہیں جن کو یہ تو پہلے کلمات آتے نہیں اگر آتے ہیں تو وہ توجہ نہیں دیتے اگر توجہ دیتے ہیں تو پھر بس گائے بگائے کبھی کبھی پڑ لیتے ہیں تھوڑے سے کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم آپ ہر روز صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یہ پڑھ لیا کرو میرا رب اس گھر کے اندر کبھی پیسے کی کمی نہیں ہونے دیتا آج لوگ پریشان ہیں پیسہ نہیں مر گئے ہیں ہم یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے میرے بھائی آپ اللہ کے دین سے دور ہیں جو بندہ اللہ کے دین سے دور ہوتا ہے اس کو سکون نہیں ہوتا پیسے کے لحاظ سے بھی عزت کے لحاظ سے بھی اور سکون کے لحاظ سے بھی میری بات بڑی قابل غور ہے سننے والی ہے ناظرین آپ اگر سکون چاہتے ہو پیسہ عام چاہتے ہو اور اپنی نسلوں کو ازاد کرنا چاہتے ہو اور گھروں کے اندر پریشانیوں سے چھٹکارا چاہتے ہو اور گھروں کے اندر پر سکون محول چاہتے ہو تو یہ تمام چیزیں اگر آپ کی یہ خواہش ہونا کہ ہم اللہ کے علاوہ اور چیزوں کے ذریعے ہم سکون لے کر آئیں اور گھر کے اندر امن سکون یہ چیز ممکن نہیں ممکن صرف ایک چیز ہے اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ جس بندے کو سکون چاہیے وہ میرا ذکر کرے وہ میرے سامنے جھکے میرا نام لے مجھے یاد کرے جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میرا رب عرش پر اس بندے کا ذکر کرتا ہے تو اس بندے کو سکون مل جاتا ہے فرشتوں کی اجتماعی دعا میں سب فرشتے بھی اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو فرشتے اس بندے کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اس لیے ناظرین گھروں کے اندر یہ محول پیدا کرو ہر ماں ہر باپ اپنے بچوں کو کچھ دے کر جاؤ آپ نے مر جانا ہے مرنے کے بعد اگر آپ نے بچوں کو اچھی تربیت دی ہوگی بچوں کو اچھا ذہن دیا ہوگا ان کی جھولی میں قرآن رکھا ہوگا ان کے سینے میں قرآن ہوگا ان کی زبان پر اللہ کی شان ہوگی قرآن ہوگا دل کے اندر محبتِ محمد الرسول اللہ ہوگی عشقِ محمد الرسول اللہ ہوگا تو خدا کی قسم آپ کے مرنے کے بعد یہی آپ کی اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے یہ آپ کو سکون دے دے گی جب یہاں پر وہ کہیں گے نا اے میرے اللہ میرے والد کو بخش دے صورت اخلاص پڑھ کر صدقہ کر کے نماز پڑھ کر زکاة دے کر حج کے دوران جب وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنے والدین کے لیے دعا مانگے گا میرا رب ان ہاتھوں کو کبھی واپس نہیں موڑ گا یہ ذہن میں رکھ لو ایک بندہ تھا اس کی قبر میں عذاب ہو رہا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جب گزرے تو عذاب ہو رہا تھا تو جب دوبارہ آئے تو وہ بلکل عذاب تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض گئی یا اللہ پہلے تو اس کو عذاب ہو رہا تھا اب بلکل وہ ٹھیک ہے تو میرے اللہ نے فرمایا کہ یہ خود تو گناہ گار تھا لیکن اس کی اولاد جو تھی اس کا ایک بیٹا تھا اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے تو اس کے صدقے اس پر عذاب جو تھا وہ ختم کر دیا ہے دیکھو نا نسل کا یہ فیدہ ہوتا ہے اگر اچھی نسل ہوگی آپ بچوں کو اچھی تربیت دے کر گئے ہوں گے تو میرا رب آپ کے لیے بکشش کا ذریعہ بنا دے گا اس لیے میرے بھائی اور دوستوں بچوں پر خاص دیان کرو آج کل اس دور کے اندر بچے موبیل پکڑ کر ہر وقت فیس بک اور گیمیں لگا کر اور اس کے علاوہ یوٹیوب چینلوں پر ڈرامیں اللہ معافی دے بچوں کی نسلیں خراب ہو گئی ہیں بچوں کے ذہن گندے ہو چکے ہیں اگر ان کو دین کی اوپر لے آؤ تو وہ ان کو غصہ آتا ہے پرشان ہو جاتے ہیں اس لیے ان کی تربیت پر خاص دیان کرو اور یہ جو حاج کا مہینہ ہے اس میں اللہ کے تین نام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آفس میں کسی مقام پر بھی ہو تو یہ پڑھتے رہو انشاءاللہ میرا اللہ آپ کے گھر کے اندر پیسے کی بھی فراوانی کرے گا اور گھر کے اندر امن اور سکون بھی آئے گا اور گھر کے اندر فتنے فساد پریشانیاں دوخت تکلیفیں بھی ختم ہو جائیں گی وہ کون سے تین نام ہیں ناظرین یہ چلتے پھرتے آپ نے پڑھنا ہے ایک تو میرے اللہ کا ذاتی نام ہے یا اللہ یا اللہ دوسرے دو نام ہیں یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم جب آپ یہ پڑھو گے تو میرا رب آپ کے ذہن کو کھول دے گا آپ کے گھر کے اندر جہاں پر یہ پڑھو گے وہاں پر میرے اللہ کے خاص پرشتے رحمتے برکتے اور سلامتی میرا رب ان کو حکم دے گا کہ جاؤ اس گھر کے اندر پیسے کی کمی کو بھی ختم کرو اور اس گھر کے اندر سکون لے کرو میرا رب آرڈر دے دیتا ہے اور وہ گھر امن کا گہوارہ بن جاتا ہے اگر آپ سکون چاہتے ہو اگر آپ پیسہ چاہتے ہو اگر آپ گھر کے اندر سکون چاہتے ہو اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ میرا بیٹا فرمانبردار ہو اگر یہ چاہتے ہو کہ میری بیٹی اور بیٹے کا اچھی جگہ پر رشتہ ہو جائے تو ناظرین ان تین کلمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو خدا کی قسم ان کلمات سے بڑے اس کائنات میں میرے اللہ کے کوئی کلمات نہیں ہیں میرے اللہ کا ایک ذاتی نام یا اللہ دوسرا یا رحمان یا رحیم اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے